موسیقی خاص طور پر کیوں شکریہ دا گیا تو جہاں تک اس دورے کی بات ہے کہ یہ دورہ کیوں ہوا اور کتنا کامیاب رہا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کامیابی کا جو اندازہ ہے وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ریڈ کارپٹ بچھایا گیا عمران خان صاحب کے لئے گارڈ آف آنر دیا گیا اور اس کے علاوہ بھی کافی کچھ جو ہے وہ کیا گیا اس دورے کے پیش نظر تو آپ اس کی کامیابی کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے عمران خان صاحب کی خاصت توازہ کی اور پاکستان کو سری لنکا کس نظر سے دیکھتا ہے چونکہ سری لنکا پہ ایک دور تھا کہ کافی مشکل ٹائم تھا اور تامل ٹائگر جس طرح سے اس پہ حملے کر رہے تھے اور اس کو پھر ٹیکل کرنے میں جس طرح سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا تو سری لنکا اس کی کو ابھی تک بھولا نہیں ہے اور پھر سری لنکا اور پاکستان کے جو آپس میں تعلقات ہیں اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سری لنکا کی جو ٹیکٹ ٹیم تھی اس کے اوپر ایک حملہ ہوا خطرناک حملہ ہوا لہور میں اور اس کے بعد پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کبھی بھی سرد نہیں ہوئے بھلکہ ہمیشہ کی طرح اس کی طرح مضبوط رہے اور پاکستان میں پھر بعد میں جو آنے والی ٹیم تھی اس میں سری لنکا بھی شامل تھا تو اس طرح کے تعلقات تھے تو ان تعلقات میں ابھی عمران خان صاحب نے ان کو مزید جو ہے مستحکم کیا ہے اور وہاں پہ گئے ہیں تو کافی ان کی آہو بگت کی گئی ہے اچھا جی اس میں جو ڈیسائیڈ ہوا ہے یا کچھ کیا گیا ہے اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو سری لنکا کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو پاکستان سکالرشپ دے گا اس کے علاوہ جو ہے کچھ اہم پہلو آپ اگر دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا اس پہ بات چیت کی گئی ہے اور دوسرا جو ہے تجارت کا بجم جو ہے اس کو بڑھانے پہ بات کی گئی ہے اور تھوڑا بہت دفاعی معاملات کو بھی دیکھا گیا ہے تو چونکہ مسلمان وہاں پہ بیس لاک کے لگ بھگ ہیں سری لنکا میں تو ان کے متعلق خاص طور پر یہ بات کی گئی کہ جب عمران خان صاحب گئے وہاں پہ اور اس سے پہلے جو سری لنکا کے مہرین تھے انہوں نے ایک عجیب و غریب منطق پیش کی کہ اگر کوئی کرونا کی وجہ سے مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے اور اس کو اگر دفنایا جاتا ہے تو اس کے جو جرسیم ہیں وہ زیرزمین پانی میں مل سکتے ہیں اور اس سے جو ہے بیماری مزید پھیل سکتی ہے تو یہ کافی عجیب و غریب منطق تھی اور اسی کی نظر ایک مسلمان بچہ بھی ہوا تقریباً کوئی بیس ایک دن کا تھا وہ تو اس کو جو ہے جلایا گیا تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے اور اقلیتیں جو باقی بھی تھی ان کے لیے بھی کافی جو تھا مشکل تھا اور وہ کافی مشکلات میں گرے ہوئے تھے تو جب خان صاحب گئے انہوں نے خاص ریکویسٹ کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ بھی اسی کرونا کے دور سے گزر رہے ہیں اور ہم نے کافی کچھ دیکھا ہے اس میں ہم بھی تو لوگوں کو دفنا رہے ہیں تو اس سے کوئی بھی بیماری پھیلنے کا کوئی اس طرح کا کوئی شہبہ نہیں ہے اور آپ جو ہے جس طرح سے بھی لوگ مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں ایس او پی بنا دیں اور اس کے تحت چلنے دیں تو وہاں پہ انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ جی آپ جس طرح سے آپ کے مذہبی رسومات ہیں ان کو ایس او پی کو لے کر ساتھ لے کر تو آپ وہ ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی دنیا فانی سے جاتا ہے تو اس پہ پھر خان صاحب نے اس گورنمنٹ کا سری لنکا کی گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کیا اور وہاں کے مسلمانوں نے جو ہے خاص طور پر ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا جی آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے جو مشکلات تھی وہ کام ہوئیں اور آپ کے آنے کا شکریہ دیکھیں آپ خان صاحب کی جو سیاست ہے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس بندے کا ایک رزمہ ہے یہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے گرویدہ بن جاتے ہیں اور اس کی جو سے ہے اس کی ایک ایمپورٹ ٹیلس ہے دنیا میں جب بھی کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں تو دنیا اس کو سیریس لیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہوا میں تیر چلا دیا جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو دنیا اس کو سیریس لیتی ہے اور اس میں آپ اسی سری لنکا کے دورے کی ہی مثال دیکھ لیں کہ جب انہوں نے کہا حالانکہ ان کا وہ انٹرنل معاملہ تھا اس کے باوجود انہوں نے خان صاحب کی ترخواست سنی ان کی بات پہ جو ہے تھوڑے کان دردے اور وہاں کے مسلمانوں کو کافی ریلیف ملے تو یہ کچھ تفصیلات تھیں وہاں کے دورے کی اب تک اتنا ہی دوستو ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اور اس چینل کو بھی یاد رکھئے سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پریس کریں